موڈی سر نے معاملے میں راہول گاندھی نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ میں داخل کیا علف نامہ پرنیش موڈی کے جواب پر علف نامہ داخل کیا ہے انہوں نے کہا کہ مغرور کہنا غلط ہے لیکن معافی نہیں مانگوں گا تو راہول گاندھی نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ مجھے مغرور کہنا غلط ہے مجھے مغرور نہ کہا جائے لیکن میں اس معاملے میں معافی نہیں مانگوں گا آپ کو بتا دے کہ پہلے گڑھرات کی ضلال دالت اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں روخ کیا تھا راہل گاندھی نے لیکن راحت نہیں ملی جس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ پہنچا راہل گاندھی نے یہاں سے راحت کی اپیل کی تو سپریم کورٹ نے پرنیش موڈی کو بھی جواب دار کرنے کے لئے کہا تھا اور جب پرنیش موڈی کی اور سے جواب تائر کیا گیا اس پر راہل گاندی نے بھلپ نامہ دار کرتے ہوئے اپنا جواب دیا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں مغرور نہیں ہوں لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا مجھے قصوروار قرار نہ دیا جائے میں قصوروار نہیں ہوں اس معاملے میں اور ساتھی ساتھ مجھے مغرور یا گھمنڈی بھی نہ کہا جائے میں معافی نہیں مانگوں گا موڈی سر نے معاملہ جس میں راہل گاندی کی لوگ سبھا رکنیت رد ہوئی ہے راہل گاندی چاہتے ہیں کہ ان کی رکنیت لوٹے اسی وقت سے سپریم کورٹ کا روخ کیا گیا کیونکہ اگر رکنیت رد رہتی ہے تو دوزار چوبیس میں بڑی پریشانی راہل گاندی کے سامنے ہوگی انتخاب لڑنے کا موقع بھی راہل گاندی کے پاس نہیں ہوگا ایسے میں کوشش کی جا رہی ہے کانگریس کی اور سے کہ راہل گاندی کو راحت مل سکے اور اس وقت اروند سنگھ جڑ گئے زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہیں نربند کیا معاملہ کہ اس طرح کی پیش رفت دیکھنے کو اس وقت مل رہی ہے